السلام علیکم ویلکم بیک ٹو می یوٹیوب چینل اور آج ہم نیس ٹوپک پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہے پلینٹس پلینٹس کے بارے میں جتنے بھی ایم سی یوز آپ سے پی پی ایس سی ایف پی ایس سی 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 ایس سی پی ایم ایس اور جتنے بھی وان پیپر کے ایم سی ایس سی سی ایون دو سی ایس سی کا ایم پی ٹی ہے اس کے حوالے سے ٹوینٹی مارکس آتے ہیں آپ کے جنرل سائنس کے حوالے سے بارٹ کرائی ہوئی ہے یہ بہت زیادہ آپ کے لئے حیل فل ثابت ہو سکتی ہے اب دیکھیں پلینٹس کے بارے ہم بات کرتے ہیں یہ جو پلینٹس ایسی بوڈیز ہوتی ہیں جو کہ سورج کے اراؤنڈ آربٹ کرتی ہیں یہ سورج ہے اور یہ ڈیفرنٹ بوڈیز ہیں جو کہ یہاں پر لائی کرتی ہیں اور یہ سورج کے گرد کیا کرتی ہیں آربٹ کرتی رہتی ہیں تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں ان کو پلینٹس کہتے ہیں کیونکہ پلینٹس جو ہیں ان کی اپنی جوожу روشنی نہیں ہوتی اس کی اپنی انرجی نہیں ہوتی لہذا وہ سورج پر ڈیفرنے کرتے ہیں نیکس امسی کو جو بن سکتا ہے ہر سولر سسٹم ہاز ایٹ پلینٹس اب یہ امسی کو آ سکتا ہے کہ اندر کتنے پلینٹس ہوتے ہیں آٹ پلینٹس ہوتے ہیں ڈیز پلینٹس له ڈیوار پلینٹس ہم ان کو کیا کہیں گے یہالکہ ہیں آٹھ پلینٹس ان کو کیا کہیں گے ڈوار پلینٹس اب پلینٹس کے حوالے سے ایک بہت ہی امپورٹنٹ فارمولا ہے جسے آپ ان پلینٹس کے نام یاد کر سکتے ہیں ان کی پروپرٹیز کو یاد کر سکتے ہیں یہ آپ نے نوڈ ڈاؤن کر لینا ہے مائی ویری ایجوکیٹڈ مدر جسٹ سرڈ اس نوڈلز اب دیکھیں ان میں جو پہلے چار ہیں ایک دو تین چار یہ چار ہم ان کو انر پلینٹس کہیں گے اور جو اگلے چار ہیں ہم ان کو آوٹر پلینٹس کہیں گے یہ ایڈیشنل انفرمیشن ہے جو آپ نے لکھ لینی ہے یہ فارمولا فار ریمیمبرنگ پلینٹس ان سیریز اب دیکھیں اب ہم انہی پلینٹس کو مزید ڈسکس کرتے ہیں ایم سے ایم سے مرکری وی سے وینس ای سے آرٹھ ایم سے مارس اب دیکھو یہ چار میں نے کہا تھا ان کو ہم انر پلینٹس کہیں گے لیکن ان کا سیکنڈ نیم بھی ہے وہ یہ ہے کہ ہم ان کو ٹیرسٹریل پلینٹس بھی کہتے ہیں یہ ایم سے پیول میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے اب اگلا جو ہے نا آپ دیکھو جے سے جوپیٹر ایس سے سیچورن اور آس سے یورینس اور ان نوڈل سے نیپچون ہم ان کو جووین پلینٹس بھی کہتے ہیں یا آوٹر پلینٹس بھی آپ انہیں کہہ سکتے ہیں اب دیکھیں میں آپ کو یہاں پر تھوڑا تھوڑا سے اور اڈیشنل انفرمیشن دینا چاہتا ہوں جو کہ آپ نے یاد رکھنی ہے مرکری جو ہے نا کیونکہ یہ سورج ہے یہ مثال کے طور میں کہتا ہوں یہ سان ہے یہ سان ہے اور یہ مرکری جو ہے وہ سب سے زیادہ قریب ترین ہے اور سب سے چھوٹا ہے سب سے آہ فاسٹ روٹیٹنگ ہے اراؤنڈ دی سن تو یہ ایڈیشن انفرمیشن ہے جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اسی فارمولے کو ذہن میں رکھتے ہو آپ نے یہ ایڈیشنل انفرمیشن یاد رکھنی ہے مزید نیکس لیکچرز کے اندر میں آپ کو مرکری وینس آرت اور یہ جتنے بھی پلینٹس ہیں ان کے بارے میں سپریٹ سپریٹ ویڈیوز بناؤں گا جیسے آپ کے جتنے بھی ایم سکیوز میں وہ سارے کلیر ہو جائیں گے لیکن یہاں پہ اس فارمولے کے طرح جو چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے وہ بھی آپ کو پتا ہونے چاہیے اب وینس کے بارے میں بہت زیادہ ایم سکیوز بن سکتے ہیں آرت جو ہے بہت زیادہ ڈینس ہے اور تھرڈ پوزیشن پر لائک کرتا ہے دیکھیں مرکری اور وینس کے بعد یہ آرت آتا ہے تو سب سے جو نیرس پلینٹ ہے وہ وینس ہے آرت کا یہ بھی آپ کو پتا ہونا چاہیے جو پیٹر جو ہے وہ سب سے بڑا ہوتا ہے اس کے تقریباً ایٹی ٹو مون ہوتے ہیں تقریباً ایٹی ٹو مون ہوتے ہیں سب سے بڑا ہے اور آگے نیپسیون جو ہے اس کو آٹر موسٹ پلینٹس کہتے ہیں یہ جو ایڈیشنل انفرمیشن تھی جو میں نے آپ کو یہاں پر پروائیڈ کی انشاءاللہ نیکس لیکچر میں آپ کے ساتھ ہم ڈسکس کریں گے مرکری کے بارے میں جو جو ایم سکیوز بن سکتے ہیں مرکری کے بعد میں جو آپ کو بیسک انفرمیشن میں آپ کو پروائیڈ کروں گا وہ آپ کے اگزائم کے حوالے سے آپ کو بہت زیادہ مدد کرے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہوگی اور آپ کو اچھی لگی ہو تو اس کو شیئر کریں اس کو لائک کریں اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی انشاءاللہ اگلی لیکچر میں آپ کے ساتھ ملتے ہیں مرکری کے حوالے سے تب تک کے لیے اللہ حافظ